ایکٹر سشانت سحر راجپوت کی آتمہتیہ کو پندرہ دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اور وہ اس دنیا کا الویدہ کہہ چکے ہیں سشانت کی آتمہتیہ سبھی کے سمجھ سے پرے ہیں اور لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ سشانت نے یہ قدم کیوں اٹھایا حال ہی میں ایک اور نئی بات سامنے آئی ہے وہ بھی تھوڑی چوکہ دینے والی ہے سشانت کی موبائل فون کی فورنسک رپورٹ سامنے آگئی ہے رپورٹ کی مانے تو آتمہتیہ سے پہلے سشانت گوگل پر اپنا نام سشانت سحراجپوت سرچ کر رہے تھے سشانت نے اپنے سے جوڑی کچھ خبریں اور آرٹیکل بھی گوگل پر سوسائیڈ کرنے کے پہلے پڑے تھے سشانت کا کیس پہلے ہی کئی گتھیوں سے اُلچھا پڑا ہے اور اسی بیچ یہ سامنے آنا کہ سشانت اپنے ہی بارے میں گوگل پر کچھ سرچ کر رہے تھے تھوڑا چوکہ دینے والا ہے آخر وہ کیا بات تھی جو سشانت خود ہی کے بارے میں گوگل پر سرچ کر کے جان لینا چاہ رہے تھے سشانت کی موت کے بعد اب تک پلس نے جتنے بھی لوگوں کے بیان لیے ہیں سبھی کا یہ کہنا ہے کہ سشانت اپنے خلاف کی جارہی نیگٹیو کیمپن سے پریشان تھے اور اسی وجہ سے ڈپریشن میں تھے ایسے کیا بات تھی جسے سشانت ڈھونڈنا چاہ رہے تھے آپ کو بتا دے کہ جب سشانت کی باڈی کا پوسٹ موٹم کیا گیا تو یہ بات سامنے نکل کر آئی کہ ان کی موت آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے حالانکہ بیچ میں یہ سوال بھی اٹھے تھے کہ سشانت کی موت آدمتیا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی ساجش ہے کیونکہ سشانت کی موت کے ایک دن پہلے ہی بلدنے کے سیسریوی کیامرا بند ہوئے تھے ان کے فلائٹ کی ڈپلیکیٹ چاہ بھی مسنگ تھی اور تو اور فاسی کے فندے پر انگلیوں کے نشان بھی نہیں پائے گئے تھے یہ جیسے سوال تھے جو سشانت کی موت کے اوپر سوال کھڑے کر رہے تھے حالانکہ بعد میں پوسٹ موٹم ریپورٹ میں ثابت ہو گیا تھا کہ سشانت نے آدمتیا کی ہے لیکن حال ہی میں آیا یہ پوائنٹ کہ اپنی موت سے پہلے یا کہیں کہ آدمتیا کرنے سے پہلے سشانت گوگل پر اپنا نام سرچ کر رہے تھے یہ تھوڑا عجیب ہے بھلا کوئی خود ہی خود کے بارے میں کیا سرچ کرنا چاہ رہا تھا موبائل کی جانچ میں پلسٹ کو سشانت نے جو دس آخری چیزیں سرچ کی تھی وہ دکھی ہیں اور اسی کے آدھار پر کہا جا رہا ہے کہ سشانت اپنے ہی بارے میں گوگل پر سرچ کر رہے تھے اب سشانت ایسا کیوں کر رہے تھے اور وہ کیا ڈھونڈنا چاہ رہے تھے وہ کوئی نہیں جانتا سبسکرائب آر چینل اور پریس دہ بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس